آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بزنس انویشن کیا ہے بزنس انویشن کی ٹائپس کیا ہے میترز کیا ہے بزنس انویشن کے پروسیس کیا ہے with example easy way میں میں آپ کو سمجھوں گا ویڈیو کو end تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو complete information مل سکے بزنس انویشن سب سے پہلے سمجھتے کیا ہوتا ہے بزنس انویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کی جب ہم پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بزنس انویشن کے تھو ہم نئے ideas اس product کے لیے اس کی services کے لیے اس کی processes کے لیے develop کرتے ہیں تاکہ ہم competition میں جو دوسری companies ہیں جو دوسرے businesses ہیں اس سے آگے رہ سکے ہماری growth ان سے زیادہ ہو اور جو market کی opportunities ہیں ان کو identify کرنا ہے اپنی growth کو improvement کرنے کے لیے اس کے chances زیادہ ہو create new ideas کو create کرنا ہے new ideas کو generate کرنا ہے تاکہ company کی company کی value میں increase ہو تاکہ company کی اندر ہم value add کر سکے ان ideas کے تھو اور customer کو بھی ہم ایک value دے سکے ideas کے تھو innovations کے تھو یہ business innovation کا چھوٹا کا concept ہے ابھی business innovation کی آگے types آ جاتی ہیں جس کو ہم business innovation method بھی بول سکتے ہیں business innovation processes بھی بول سکتے ہیں same concept ہے confuse نہیں ہونا سب سے پہلے اس کی type ہے product and services innovation دیکھیں product اور services innovation میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی product کو develop کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ہماری existing product ہے اس کو improve کرتے ہیں تاکہ جو customer کی needs ہیں ہم اس کو meet کر سکے ہم اس کی meet کے اوپر پورا اتر سکے یا دیکھیں نا customer کے taste بدلتے ہیں customer کے preferences بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو اس لئے ہمیں اپنی product میں changes لانے پڑتے ہیں یا نئی product کو develop کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم market میں exist کریں تاکہ ہماری market میں growth ہو یا ہم جو نئی market ہے اس کو target کر سکے اسی طرح services کو ہمیں improve کرنا ہوگا یا existing services کو improve کریں یا نئی services اپنی launch کریں تاکہ customer کو ہم زیادہ سے زیادہ value دے سکیں زیادہ سے زیادہ اس کی جو need ہے اس کے مطابق اپنی services کو لا سکیں اور دیکھیں یہ جو ساری types ہیں یہ اس کے processes ہی ہیں ان types کو ہم follow کریں گے یہ ایک قسم کے سارے processes ہیں ان کو process کی فارمیں بھی اگر آپ نے کوئی لکھنا ہے اس کا concept تو processes کی فارمیں بھی لکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں second بھی آجاتا ہے business model innovation business model innovation میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنا revenue generate کرنے کے لیے ہم نئے نئے جو ideas ہیں ان کو create کرتے ہیں نئی pricing strategies بناتے ہیں دیکھیں جیسے ایک detergent ہے اس کے اندر packing آپ دیکھیں گے ایک 1kg کی بھی ہے 500g کی بھی ہے 50g کی بھی ہے جو لوگ دیکھیں ایک بندہ اس کو تھوڑی detergent چاہیے صرف چاہیے تھوڑا سا وہ پورا kg کا packet تو نہیں لے گا اسی طرح ہم نے اپنی pricing اور اپنے packaging کو بھی set کرنا ہوتا ہے اپنے distributing channels جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے utilize کرنا ہوتا ہے ہم نے delivery کس کے through کرنی ہے کس جگہ پہ ہماری بڑی گاڑی جائے گی کس cotton میں pack کرنا ہے یہ ایک supply chain ہے پوری اس کے اندر بھی ہمیں innovation لانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی pricing کو بھی control کر سکیں اپنے method کو زیادہ effective اور efficient بنا سکیں اپنی جو partnership اس کے اندر ہم نے changes لانی ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ سارے business model innovation کے اندر چیزیں آجاتی ہیں جس میں model دیکھیں model ایک process پورا پوری ساری چیزیں business model کے اندر آجاتی ہیں کہ کوئی کام کیسے ہوگا product کیسے بنے گی product innovate کیسے ہوگی services کیسے کریں گے ہم اس کے بعد کس کس جگہ پہ کون سی product کو بھیجیں گے یہ جتنے بھی processes ہیں جتنا بھی business model کے اندر چیزیں آجاتی ہیں اس کے اندر جب ہم innovation لاتے اس کو business model innovation بولتے ہیں آگے number 3 پہ آجاتا ہے disruptive innovation disruptive innovation میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی product یا services related نئی market بنا دیتے ہیں یا نئی product ایسی بنا دیتے ہیں جو already market میں exist ہی نہیں کرتی اس کو ہم disruptive innovation بولتے ہیں مارکٹ میں آپ ایک tension سی ایک خلل سا create کر دیتے ہیں جس سے جو آپ کا competitor ہے جو آپ کے ساتھ compete کر رہا ہے جس کی product آپ سے related ہے وہ آپ کو compete نہیں کر پاتا آپ ایک fundamentally چیزوں کو change کر دیتے ہیں پکڑ کے disruptive innovation ہوتا ہے number fourth پہ آجاتی ہے social innovation social innovation میں کیا ہوتا ہے کہ آپ society مطلب society جو لوگ مل جل کے ایک جگہ پہ رہتے ہیں ان کا interest ایک جیسا ہوتا ہے social innovation اگر آپ society جو problems ان کو ان سے related کوئی نئی innovation لاتے ہیں ان کی needs آپ اپنی product بنا لیتے ہیں ان کے gaps کو society جو اگر آپ اگر آپ جو اگر آپ جو لوگ کام کریں آپ ان کا structure جو ہے change کرتے ہیں اس کے structure میں innovation لاتے ہیں improve کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو organization کے operations ہیں ان کو change کرتے ہیں تاکہ performance کو بہتر کیا جا سکے نمبر 6 پہ آجاتی ہے technology innovation technology innovation technology نام سے پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی ہماری product services جو ہم دے رہے ہیں اس میں جو ہم technology use اس کے اندر innovation لاتے ہیں جو ہماری existing technology اس کو improve کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری product ہے جو ہماری services ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نینے product کو create کرنے کی کوشش کرتے ہیں update رہتے ہیں technologies کے ساتھ جو technology نہیں ہے اس کو adapt کرتے ہیں نہ کہ جو پرانے چیزیں چل رہی ہیں ان کو ہی accept کرنا جو نہیں چیزیں اس کو کہنا نہیں یہ نہیں technology کو accept کرنا changing لانا اپنی technology میں یہ آجاتا ہے number 7 پہ آجاتا ہے open innovation open innovation open سے مراد یہ کہ جو ہمارے customer ہیں جو ہمارے suppliers ہیں جو ہمارے vendor ہیں جو ہماری companies جن کے ساتھ ہمارے contract ہیں جو ہمارے partners ہیں جو ہمارے جتنے بھی employees ان ساروں کو اکٹھا کرنا اپنے customer سے feedback لینا ان سے پوچھنا جو ہمارے اپنے product میں کیا پریشانی آ رہی ہے ان کے feedback کو ایزا ایک opportunity سمجھ کے اپنی product کے اندر innovation لانا اس کو change کرنا اپنے supplier سے رائے لینا جو ہمیں product اپنی supplier دے رہے ہیں جو رام material دے رہے ہیں اس کے اندر یہ changes کریں جو نئی companies ہیں ان سے نئی نئی feedback لینا event organize کروانا seminars organize کروانا جس سے نئی ideas نئی opportunities نئی link بنیں گے آپ کے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے open innovation میں آ جاتی آپ جو آپ جو بھی آپ کے stakeholder ہیں جن کا interest ہے آپ کی company میں ان کے ساتھ meeting کرتے ہیں ان کے ساتھ face to face باتیں کرتے ہیں discussion کرتے ہیں ان سے feedback لیتے ہیں اس سے آپ کو نئی چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں last way آ جاتی ہے marketing innovation marketing innovation سے مراد یہ ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں social media marketing بہت ہے پہلے کیا ہوتا تھے traditional marketing میں ہوتی تھی لوگ banner لگواتے تھے newspaper پہ print کر کے اپنی marketing کرتے تھے but نہیں ابھی زمانہ چینج ہو گیا mostly لوگ internet پہ آ گئے ہیں mobile use کرتے ہیں تو جب mobile ہے تو mobile through marketing کریں نئی strategies بنائیں social media پہ boost لگائیں google action پہ لگائیں keywords کو use کریں نئے طریقے نکالیں giveaway دیں free options free opportunities customer grab کرنے کے لیے buy one get one اس طرح کی offers create کریں تو یہ marketing innovation ہوتی ہے i hope آپ کو business innovation کیا ہوتی ہے اور اس کی جو major types ہیں اس کے methods ہیں جو اس کے processes ہیں ان کا concept clear ہو گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا اپنا خیالے کیے گا good bye funder من سکریم